اسلام علیکم دوستو یہ آج ہمارے پاس ہے نوکیا ایک سو پچاس اس کا کال کی بٹن مینیو اپ ڈاؤن اور لیفٹ کی جو ہے وہ ورک نہیں کر رہی تو باقی کی پیڈ مکمل ڈائل کر کے آپ کو چکروایا یہ مکمل ورک کر رہا ہے اس کا مینیو اپ ڈاؤن اور لیفٹ ورک نہیں کر رہا تو اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے دوستو سمپل صرف ایک جمپر کے ذریعے ہم نے اس کو اکے کرنا ہے اس کا سی پیو کا فالٹ ہوتا ہے تو اس کا ہم سی پیو کے نیچے سے ایک جمپر لیں گے جس کو ہم کی پیڈ کے پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو ہمارا جو کی پیڈ کا فالٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اکے ہو چاہے گا دوستو سب سے پہلے اس کے ہم فرانٹ کی پیڈ کو چیک کر لیں گے کہ یہ نیچے سے وارٹر ڈیمج تو نہیں ہے یا یہاں سے کوئی پوائنٹ بھریک تو نہیں ہے تو یہاں سے یہ بلکل صاف ہے دوستو اگر آپ اس چینل اپنا سلوشن پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو آپ نے جمپر وائر کو ایک سائٹ سے سول کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو سول کر لیا اور اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو فول کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو تھوڑا سا فول کر لینا ہے فول کرنے کے بعد اس کو آپ نے دوبارہ سے سوڈر لگانا ہے تاکہ اس کی چڑائی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے صرف ہم نے اس کو سول کرنا ہے سول کرنے کے بعد اس کو ہم نے فول کر لینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو سوڈر اچھی طرح لگا لینا ہے تو یہ ہماری جو جمپر وائر ہے وہ اس کی موٹائی جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اور یہ ایک چوڑی پٹی کی طرح بن جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے سیمپل ہم نے یہ جو بنائی ہے ہم نے اس کی ڈبل طے جو بنائی ہے اس کی یہ ہم نے سی بی او کے نیچے اس کا جمپر کرنا ہے تو اس کو ڈبل کرنے سے یہ سی پی او کے نیچے جمپر کرنا ہمیں بہت ہی ہسان ہو جائے گا تو ایسے آپ نے اس کے سی پیو کے بلکل نکر والے پوائنٹ پہ کونے والے پوائنٹ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور آہستہ سے اس کو آئیرن کی مدد سے اندر کی طرف دھکیل دینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے اس کا پوائنٹ جو ہے وہ سی پیو کے نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ اٹیج کرنا ہے دوستو آپ نے اس کا احتیاط کرنا ہے جی جمپر وائر جو ہے وہ سیمپل نکر والے پوائنٹ پہ ہی ارجسٹ ہونی چاہیے اگر اس کی جمپر وائر جو ہے وہ اندر تک جائے گی تو دوسرے پوائنٹ آپس میں شارٹ ہو جائیں گے تو آپ کے کی پیڈ میں مزید جو ہے فالٹ آ جائے گا تو اس پوائنٹ کے پہ لگانے کے بعد آپ نے دوسرا جمپر جو کرنا ہے وہ پہلے والی لائن میں جو اس کے پوائنٹ نظر آ رہے ہیں اس کے سیکنڈ نمبر والے پہ آپ نے لگانا ہے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کا جمپر کرنا ہے پہلا جمپر آپ کو میں نے دکھا دیا تھا سی پیو کے نیچے کونے والے پوائنٹ پہ کیا ہم نے جمپر وائر کو آپ جو ہے اچھی طرح سوڑ کر لیں تاکہ ہمیں سی پیو کے نیچے پوائنٹ کو لگانے میں آسانی رہے تو اب ہمیں اس کے دونوں جمپر جو ہیں وہ لگا لی ہے دونوں سائٹ پہ سیمپل ایک ہی جمپر لگایا ہم نے تو اب ہم اس کو آن کر کے چیک کرواتے ہیں آپ کو کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ ورک کر رہا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے آن کر لیا اس کے منیو ڈاؤن جو ہے وہ بھی ورک کر رہا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتا ہوں یہ رائٹ بھی کر رہا ہے اپ بھی اور لیفٹ بھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں کال کی بھی یہ ہمارا مکمل کی پیڈ جو ہے وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ورک کر رہا ہے تو سب بہت ہی یہ آسان ہے اکسو دو سے اس کو سی پیو کو اتار کے اس کو دوبارہ صحیح طریقے سے فکس نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے موبائل ڈٹ کر لیتے ہیں تو پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو سی پیو اتار کے نیچے سے پوائنٹ کا جمپر لگانے کا طریقہ بتایا تھا مگر اس کے بعد میں نے آپ دوستوں کی فرمائش پہ اس کو دوبارہ جو ہے سیمپل طریقے سے آپ کے لیے آسانی والا جو سلوشن ہے وہ دوبارہ سے اپروڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی بھی پریشانی نہ ہو یہ دیکھیں یہ ہم نے سیمپل ایک جمپر لگایا تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ وڈیو اچھی لگے ہوگی تو اس کو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھائیں